بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مخاطب ہوں عمران خان صاحب کے جانساروں سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر میمبر اور ہر خیر خاصے ہر ووٹر سے ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب کے لیے پریشان ہے استرام میں ہے اور بے چین ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک کنٹیمٹ فائل کی تھی جس میں ہم نے یہ شقائط کی تھی عدالت سے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی پچھلے کئی ہفتوں سے اس میں ہمارے وکلا کی ایکسیس روکی گئی ہے فیملی کی ایکسیس روکی گئی ہے پارٹی میمبرز کی ایکسیس روکی گئی ہے اور اس پہ نوٹسز ہوئے اور میں نے کل آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج ہم ایک اور پیٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اجازت مانگنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت ہو تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں فائل کر دی گئی ہے اور اس میں ہماری پریے یہ ہے ہم نے استعداء یہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہے محترمہ نورین نیازی صاحبہ ان کو فوری عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے فیملی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قیدی سے مل سکے اور قیدی کا بھی جیل مینول کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حق ہے قانونی حق ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا آپ نے انلاؤفلی ناجائز طریقے سے پچھلے چھ سات ہفتوں سے یہ ملاقاتیں رکھی ہوئی ہیں اور اس استعداء کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ محترمہ نورین نیازی صاحبہ کے علاوہ ہمارے وکلا کو بھی ایکسس جو ہے وہ دی جائے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اور وہ جو پیٹیشن ہے وہ آج دائر ہوئی ہے کل کے لیے فکس ہوئی ہے اور آپ کی پارٹی کے سیکر جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب خود اس میں پیش ہوں گے اور خود اس کو پرسو کریں گے میں چیف جستس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور عدلیہ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ہمارے لوگوں میں بہت سی پریشانی پائی جا رہی ہے اور بہت سی عجیب و غریب قسم کی خبریں باہر آ رہی ہیں حکومتی رویہ کے حوالے سے جیل کے حکام کے رویہ کے حوالے سے اور بالکل میری رب سے دعا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہ ہو اللہ کرے کہ وہ بالکل جھوٹ ہوں مگر کیونکہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہمارے پاس اس کی تصدیق کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو کل آپ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ قانونی حق مانگتے ہیں چیف جستس سلامباد ہائے کورٹ سے کہ آپ کل محترمہ نورین نیازی صاحبہ کو عبران خان صاحب سے ملے کی فوری اجازت دیں اور یہ انشور کریں کہ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں اس کے مطابق خان صاحب سے وہ فوری مل سکیں وہ فیملی ہے ہمارے وقلہ کا حق ہے آپ یہ انشور کریں چیف جستس صاحب کہ ہمارے وقلہ فوری ان سے مل سکیں دو سو سے زائد کیسز ہیں اور چھے ہفتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وکیلوں کی ملقات نہیں ہوئی کنسلٹیشن کیسے ہوگی کیسے معاملات ہوں گے ادھر آپ کے وقلہ اغوا کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی دو بہنیں آلڈی جو ہیں وہ ان کو روز ریمانڈ دے دیا جاتا ہے ریمانڈ پہ واپس بھی دیا جاتا ہے حالانکہ پوری دنیا کے سامنے ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے جب وہ دونوں بلکل پرمند طریقے سے سڑک کے ایک کنارے پہ کھڑی تھی فیملی کے جو لوگ ریگولر جایا کرتے تھے وہ آپ نے جیل بھیج دیا ہے ریمانڈ کی اوپر اور جو وقلہ ملتے تھے ریگولر ان کا داخلہ آپ نے بند کر دیا ہے تو یہ ساری ایک سازش لگتی ہے جس سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کروڑہ عوام جس کا عمران خان نمائندہ ہے لیڈر ہے قائد ہے وہ بیچینی میں ہے اور استراب میں ہے اس بیچینی اور استراب سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں لوگ احتجاج میں آئیں گے لوگ ادارتوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے انصاف مانگیں گے تو صرف گزارش یہ ہے دوبارہ کہتا ہوں اور بات یہی ختم کرتا ہوں کہ آپ چیف جسٹ اسلام آباد ہائے کورڈ کال عبران خان صاحب کی فیملی کو نورین نیازی صاحبہ کو اور ہمارے بقلہ کو خان صاحب سے فوری ملنے کی اجازت تو ہے وہ دیں اور حکم دیں جیلوانوں کو کہ وہ خان صاحب کی فیملی کو ملائیں تاکہ ہمیں یہ تسلیح ہو سکے کہ خان صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہے اور ان کو صحیح طریقے سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے تینکیو بہر مچ